اسلام علیکم ویرز ویلکم ان لائف اید اتف میں ہوں اتف نازی موراج آپ کو دینے جارہی ہوں ریسپی پچھلی کے سیروں کے سالم کی بہت یمی شوربے والا سالم بنتا ہے اور شوربہ جو ہے وہ اس کا بہت طاقت پر ہوتا ہے تو خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں اور تاکہ نزلہ زکام اور سردی سے بھی بچا جا سکے تو بہت افادیت ہے اس کا شوربہ ایزا یخنی بھی یوز ہوتا ہے اور آپ جب سالم بنتا کے روٹی سے کھائیں گے تو بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تو سب سے پہلے جی ہم نے پین میں آئل ڈالا تقریباً وان کپ اور اس میں تین درمیانی پیاز کارٹ کے میں نے ڈال دی ہیں جب تک اس کا کلر چینج ہوتا ہے تب تک میں آپ کو دکھا دوں کہ اس میں اب میں نے نیکس جو انگریڈینٹ ڈال دی ہیں وہ ہے ون ٹیبل سپون زیرا اور ون ٹی سپون اجوائن جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہوا تھوڑا تھوڑا سا پینکش کی طرف آئیے تو میں نے یہ دونوں انگریڈینٹ اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو ڈال کے اچھا طریقے سے بھوننا ہے یہ اجوائن جو ہے یہ حازمہ بھی بہت اچھا کرتی ہے اور مچھلی میں ڈالی جاتی ہے اس کے خوشپو بہت اچھی آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اس کو پیاز کے ساتھ فرائے کریں گے تو یہ بھون کے سالن کو بہت اچھا ٹیسٹ دے گی اس کے بعد جی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تین چھوٹے ٹماٹر ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس تھوڑے بڑے ہیں تو آپ دو ایڈ کر لیں اور ان کو بھی سوفٹ ہونے تک آپ نے بھوننا ہے اور جی اب آپ دیکھ لیں جی مچھلی کے سیرے ان کو آپ نے آٹے کے ساتھ اور لیسن کے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے دھونے تاکہ ان کی سمیل بلکل ختم ہو جائے اور بوٹی شوٹی اس میں کوئی نہیں ہوتی جی اس کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اب مسالہ دیکھیں اچھے طریقے سے بھون گیا وہی جو میں نے ٹماٹر ڈال کے بھی رکھا تھا سٹو فلیم پہ ٹھیک ہے اب میں نے اس کو مسالے کو سائیڈ پہ کر کے نکال لیں اور اس کو گرینڈ کر لیں اور پھر مسالہ جب میں نے یہ نکال لیا اسی میں میں نے ڈالنا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور پھر ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ میں نے سیرے ڈال کے ان کی بھونائی کرنی ہے بھونائی کرتے ہوئے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ ٹوٹ جائیں گے یا کیا ہوگا تو ادرک لیسن کے ساتھ جب یہ بھونیں گے تو ان کی اگر آپ کو ایسا لگتے ہیں کہ سمیل نگر رہ جاتی ہے مچھلی کی یا کچھ بھی ایسا جا کر تو وہ بھی آپ کا اندیشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بھونتے وقت ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے یہ ٹوٹیں گے ٹوٹ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں اصل میں ہمیں اس کا ٹیسٹ اور افادیت چاہیے اور یہ شوربہ اکثر گھروں میں چاولوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی اوپلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی یوز کیا جاتا ہے تو دیکھیں بھونتے وقت یہ گھلتے جا رہے ہیں میکس ہوتے جا رہے ہیں اس کی ہڈیاں الگ ہوتی جا رہی ہیں تو اچھے طریقے سے بھونو لیا اب وہ جو مسالہ میں نے نکالا تھا اس کو میں نے پیس لیا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا درائی انگریڈینٹ ابھی اس میں میں نے ڈالنے ہے تو جی یہ اس میں مسالہ ڈال لیا یہ مسالہ ڈال کے بھی آپ نے تین چار منٹ اس کو بھوننےے اس کے بعد باریہ آتی ہے جی ڈرائے انگریڈینٹس کی ڈرائے انگریڈینٹس میں ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ہاف ٹیسپون نمک 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا پیساوہ 1 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون لال مرچیں ٹھیک ہے فاؤڈر تو وہ اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے 2-3 منٹ اس کو مکس کرنے چلاتے جانے فلیم آپ نے سلو رکھنے اور جی اس کے بعد جب مسالہ اچھے طریقے سے بھون جائے اور آئل اوپر آنے لگ جائے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی ٹھیک ہے اور پانی آپ نے پانی کی قوانٹیٹی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے اور اس کو تقریبا 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ کہلیں آپ نے جو شاجے تو اس کے بعد پکانا ہے تو پانی میں نے ایڈ کر دی ہے اور اب آپ نے اس کو سلو فلیم پر پکنے رکھ دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے مچھلی کے سیروں کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ شوربے میں شامل ہو جائے تو یہ بننے کے بعد دیکھیں شوربہ کتنا اچھا اور تھک کنسیسنسی والا بنائے اور جب ڈش آؤٹ کیا ہے تو جی یہ اس کی فائنل لوک ہے ہرا دھنیا میں نے اس پہ گارنش کیا ہے آپ اس پہ ہری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اور جو آپ کا دل کرے آپ اس کے ساتھ گارنش کریں اور اس کو سیف کریں اور اس کو لازمی ٹرائے کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے اور آپ یہ پہلے سے ٹرائے کرتے ہیں کھاتے ہیں یا نہیں یا میری والی ریسیپی آپ بھی ویسے ہی بناتے ہیں یا آپ کی ریسیپی چینج ہے تو میں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ